ایبی آر کے قانون کے مطابق آپ کے اکاؤنٹ کی ساری انفرمیشن اب ہر مہینے بینک ایبی آر کو شیئر کرے گا وہ کتنی لیمٹ ہے اگر آپ اس سے زیادہ پیسے جمع کروائیں گے یا کتنی لیمٹ ہے اگر آپ اس سے زیادہ پیسے نکلوائیں گے یا کوئی ٹرانیکشن کریں گے ایبی آر کے بینک کس طریقے سے ایبی آر کو انفرمیشن شیئر کرے گا وہ کس قانون کے مطابق بھی شیئر کرے گا آج کے چھوٹے سے ٹوپک اندر ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں آپ دیکھیں پیکٹیکل لیننگ ہے اس میں ہوں فیمے بھو واپس آتے ہیں ٹوپک کو جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ڈیجیٹل آئیز کرنے کے لیے وان وینڈو آپریشنز کے لیے ڈیفرن طرح کے ہر مطلب ڈیفرن فینانس ایکٹ میں ڈیفرن مئیز لیے گئے لیکن اب جو ہے ڈیفرن طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے نام پہ کوئی لینڈ ہے گاڑی ہے بینک میں ٹانیکشنز ہو رہی ہیں تو ایبی آر کے پاس ڈیٹا نہیں آتا انٹیل آنلیس کے وہ اس چیز کو خود ٹریس کریں اب وہ اس طرح کا سسٹم بنا رہے ہیں کہ آٹوو انفرمیشن ان کے پاس آئے تو سب سے پہلے ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ جو بینک ہے آرڈی ویسے ڈیٹا دے رہے ہیں لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا کنٹرول جو مزید ٹائٹ کر دی ہے ایبی آر جو بینک ہے وہ ایبی آر کو انفرمیشن شیئر کرے گا انکم ٹیکس کے جو سیکشن 165 دیکھیں رول 39 اور 39A اور F سے آپ نے سٹڈی کرنا ہے اس کے اندر کچھ انفرمیشن ویلیبل ہے جس کے اکارڈنگلی بینک جو ہے وہ ڈیٹا شیئر کرے گا سب سے پہلی کیا انفرمیشن ہے کہ اگر آپ کا منتھلی ڈیپاؤزر جو ہے وہ 10 ملین یا اس سے زیادہ ہے یعنی کہ greater than or equal to 10 ملین ہے تو بینک کیا کرے گا ایک فارم بنائے گا یہ اور ایبی آر کو ڈیٹا شیئر کر دے گا کہ بھئی اس اکاؤنٹ میں اتنی ٹرانیکشن ہو رہی ہے اب یہ ڈیٹا منولی بجھا جائے گا ایک سسٹیمیٹک سسٹم ہے وہاں سے کیوری رن ہوگی بینک کے سسٹم سے اور ایبی آر کے پاس آپ کے لاغن میں آٹو ڈیٹیل آئے گی مطلب ون ونڈو آپریشن کے تھو جو آئیرس کا پورٹل ہے اس کو لنک کر دیا گیا ہے بینک کے پورٹل کے ساتھ اس کے بعد اگر آپ ایک مہینے میں دو لاکھ سیوپر کریڈر کارڈ کی ٹرانیکشنز کریں گے پھر بھی جو آپ کا ڈیٹا ہے یہ منتھل لیمٹ ہے پھر بھی آپ کا ڈیٹا جو ہے ایبی آر کو انفارم کر دیا جائے گا مطلب ایبی آر کے پورٹل پر اویلیبل ہوگا اب یہ کیوں ڈیٹا وہاں پہ ہے ایبی آر کیا کرے گا اس سارے ڈیٹے کو لنک کیا جائے گا جو آپ ٹیکس اٹرن فائل کر رہے ہیں نیچے میں تھوڑی سی اگزیمپل بھی دوں گا اس کے بعد آتا ہے کہ اگر آپ اپنے کاؤنٹ سے کوئی پیسے نکلوا رہے ہیں منتھلی اگر آپ نے ون ملین یا اس سے زیادہ نکلوایا ہے تو پھر بھی بینک آپ کا ڈیٹا ایبی آر کو شیئر کرے گا کہ اس کاؤنٹ میں فریکنٹ ٹرانیکشنز ہو رہی ہیں اس کو چیک کر لیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہی ریزن ہے کہ کچھ کاؤنٹ بھی بلوک ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد کیا آتا ہے اگر آپ کوئی پروفٹ اون ڈیٹ ہے آپ کا مطلب آپ کوئی پروفل لے رہے ہیں آپ کے کاؤنٹ میں مطلب منتھلی بیسز پر آپ کے کاؤنٹ میں پروفٹ آ رہا ہے تو یہ سارے کا سارا پروفٹ چاہیے جتنی بھی لیمٹ ہے وہ ایرلی بیسز پر یہ ڈیٹا ہے جو ہے وہ ایبی آر شیئر کرے گا بینک شیئر کرے گا ایبی آر کو یہ کیوں کیا جا رہا ہے فر ایجیمپل آپ کا سارا ڈیٹا ڈیفرنٹ ہے اور آپ ٹیکس ریٹن جب فائل کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کیونکہ کچھ ڈیٹا رپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں فر ایجیمپل آپ کی سیلز ہے بزنس کی اگر بات کریں کاؤسٹ اوف سیل ہے جی پی ہے اور لیٹسے آپ یہاں پہ جو ڈیٹا لکھ رہے ہیں وہ بڑا کم منیموم سا شو کر رہے ہیں اور آپ کے بینک میں جو ٹرانکشنز ہیں وہ ایبی آر کے ریکارڈ میں زیادہ آ رہی ہیں تو یہ پہلے اس طرح نہیں تھا اس طرح پہلے وہ ایبی آر کے پاس کوئی ٹول نہیں تھا وہ انٹیل آنلیس آپ کا آڈرڈ کریں بینک چیک کریں تو وہ ایک بڑا لمبی ایکسرسائز تھی اور ریزلٹ کوئی نکلتا نہیں تھا ریکوری کم ہوتی تھی اب کیا ہوگا کہ جو آپ ڈیٹا رپورٹ کر رہے ہیں سسٹم آٹو اس ڈیٹے کے ساتھ کمپیریزن کرے گا جو آپ کا ڈیٹا ان کے پورٹل پہ آ رہا ہے اگر ان کو سگنیفکنڈ ڈیفرنڈ نظر آیا تو ایک ایمیل جنرنیٹ ہوگی جو بھی آپ کا کنسن افیسر ہے ان کو ریسیو ہو جائے گی کہ اس اکاؤنڈ کو چیک کر لیں اس میں کوئی سگنیفکنڈ ٹرانیکشنز ہو رہی ہیں اور ڈیٹا مسمیچ ہے جو رپورٹڈ ڈیٹا جو رٹن میں آ رہا ہے اور جو آئیرس کے پورٹل میں انفرمیشن بینک دے رہا ہے دونوں میں ڈیفرنس ہے تو وہ کیس فارورڈ ہوگا یعنی کہ کیس جو ہے وہ ایک سیلیکٹ ہوگے سسٹم آٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھو اس کا انیلسز کر کے افیسر کو شیئر کر دے گا آٹو ایمل جنریٹ ہو جائے گی ان کو ریسیو ہو جائے گا یہ میں آپ کو ان کا تھوڑا انٹرنل سسٹم بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے کام ہوگا یہ نہیں ہے کہ ایک ایک کیس فارورڈ کیا جائے گا وہ تو مین پاورڈ اتنی ہائی نہیں ہے اور کیسیز بھی اس طریقے سے سیلیکٹ نہیں ہوں گے انہوں نے سسٹم میں کیوری رن کر دی ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا اب اس کرائیٹیریا پہ اگر آپ آگے تو آپ کا ڈیٹا نکلے گا اور آپ کے کنسن افیسر کو جا کے فوری ٹرانسفر ہو جائے گا تو وہ ڈیٹا جو ہے اس کو مینج کیا جائے گا اس کو دیکھا جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ انڈویجول ہیں اور آپ اپنی ویلت سٹیٹمنٹ میں جو ڈیٹا رپورٹ کر رہے ہیں وہ بڑا کم ہے ان کے پاس ڈیٹا زیادہ آ رہا ہے تو وہ بھی اس کو پروپر ریکنسائل کرے گا سسٹم اور آپ کے جو ریلیمنٹ افیسر ان کو بیگ دے گا تو اس وجہ سے یہ جو لیمٹ ہے یہ آپ نے اب یاد رکھنی ہے اس سے اوپر اگر آپ ٹرانسکشن کریں گے منتھلی تو یہ ساری لیمٹ منتھلی ہیں جو پروپر کی ڈسکیشن انہوں نے انیویلی بات کی ہے کہ ہر سالوں ڈیٹا شیئر کریں گے اگر آپ اس سے اوپر ٹرانسکشن کریں گے تو آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ رپورٹڈ ہوگا اب اگلا سٹیپ کیا ہے نیکس سٹیپ یہ ہے کہ ای بی آر معلومات سینٹر کے اندر ویسے تو کچھ لینڈ رکارڈ کا ڈیٹا بھی اویلیبل ہے کچھ وہیکل کا بھی ڈیٹا اویلیبل ہے فورن ٹریول کا ڈیٹا بھی اویلیبل ہے لیکن وہ فریقینلی اپڈیٹ نہیں ہو رہا اب ایک سسٹم ایمپروف کیا جا رہا ہے لگایا جا رہا ہے جس کو ہم ای آر پی بولتے ہیں ویسے تو پہلے بھی ای آر پی چل رہا ہے وہ کس طرح ہوگا کہ یہاں پہ ہے ای بی آر ای بی آر اور جو لینڈ کارڈ اپارٹمنٹ ہے ان کے درمیان ایک سوفیر ہوگا جو کہ یہاں سے انفرمیشن لے گا یعنی کہ یہ لینڈ کارڈ اپارٹمنٹ اس کو انفرمیشن دے گا اور اگر وہ انفرمیشن ٹھیک نہ ہوئی تو باؤنس بیک ہوگی یعنی کہ جو بھی ان کا رول ہے میر ہے جو بھی کیوری ہے اس کے مطابق ایک رفائن ہو کے انفرمیشن ریسیو ہوگی اور یہ سوفیر انفرمیشن دے گا ای بی آر کے پورٹل کے اوپر مطلب یہ کمونیکیشن کے لیے انہوں نے درمیان میں ایک اور سوفیر انسٹال کیا اس سے پہلے ایسا نہیں تھا اس سے پہلے ڈریک آئی تنگ کچھ ہو رہا تھا اور آپ کو یاد ہوگا دو سال پہلے ای بی آر کی جو ویب سائٹ تھی اور پی آرے کی ویب سائٹ تھی یہ بھی ہیک ہوگی تھی تو اس وجہ سے درمیان میں ایک سوفیر انسٹال کیا گیا ہے جو ڈیٹا کمونیکیشن کا کام کرے گا اور اس کے پاس لیمٹیڈ انفرمیشن آئے گی اور لیمٹیڈ انفرمیشن ہی آگے فاورڈ کر دی جائے گی اسی طریقے سے ای بی آر کا جو آئی رس کا پورٹل ہے یا جو بھی ان کا پروسیس ہے اس میں ایک سائز اینڈ ٹیکسیشن کا دپارٹمنٹ ہے اگر آپ کے نام پہ کوئی وہیکل ہے یہاں سے شیئر کیا جائے گا اوپر کچھ کیوریز اس کو دے دی گئی ہے کہ یہ اے ہے اگر یہ اس طرح ہوا بی ہے اگر یہ اس طرح ہوا سی ہے اگر یہ اس طرح ہوا یا ڈی ہے تو یہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو یہ کیس جو ہے اٹو سیلیکٹ ہوگا اور جو آپ کا کنسن آر ٹیو ہے ال ٹیو ہے یا سی ٹیو ہے وہاں پہ ان کو رسیب ہو جائے گا جو آپ کے فیسرز ہیں ان کا جو میل بوکس ہے وہاں پہ ان کو ایک ایمیل رسیب ہوگی کہ بھئی یہ سی این ایسی نمبر ہے یہ نام ہے یہ انٹین ہے اس کیس کو سیلیکٹ کر لیں وہ بندہ کیا کرے گا کہ انفومیشن رفائن ہو کے آئے گی مسمیچ انفومیشن اس کے پاس آئے گی وہ اس کو سٹڈی کرے گا اگر اس کو لگتا ہے کہ باقی یہ مسمیچ انفومیشن ہے تو آپ کو کیا کرے گا نوٹس بیگ دے گا اس انفومیشن کی ڈٹیل کے لیے تو یہ سسٹم جو ہے اب ڈپینڈنٹ نہیں رہا اس کے اوپر سسٹم ڈپینڈنٹ کام ہو رہا ہے انڈیویجل ڈپینڈنٹ اب ای بی آر کام نہیں کر رہا تو یہ ڈیجیٹالائزیشن کے اوپر ان کا ایک سٹیپ ہے جو کہ کسی حد تک اچھا سٹیپ بھی ہے کہ اس طریقے سے جو ٹیکس نیٹ آبیسلی انگریز بھی ہوگا تینول بھی بڑھائے گا اور جو آرڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کے اوپر بلڈن بھی کام پڑے گا بارال یہ ایک لیٹس انفرمیشن آرڈی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ڈیٹا بھی شیئر ہو رہا ہے لیکن اس طریقے سے انیلسیز نہیں ہو رہا اور ان کا پلان یہی ہے کہ اب اس کے اوپر انیلسیز ہوگا اور آٹو جو انفرمیشن جنیٹ ہوگے کنسن افیسر کے پاس آئے گی کنسن افیسر اس کی دیکووری کرے گا اس کے اوپر اویسلی ان کے بینچ مارک ہے جیسے ہم نے بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مندہ ایک مینے میں ڈپاؤزٹ کروا رہا ہے 1 ملین 10 ملین وہ اسے مجھے بڑا اچھا بزنس کر رہا ہے کرالی کارڈ کی ٹرانیکشن زیادہ ہو رہی ہے پھر بھی اچھا کام کر رہا ہے بزنس ہے اس کا پاس پیسہ ہے وہ ٹرانیکشن کر رہا ہے ویڈرا کروال ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے تو وہ پہلے سٹیپ پہ انہوں نے ایک لیمٹ رکھی ہے اگلے سٹیپ پہ ہو سکتا ہے وہ تھوڑا نیچے آ جائیں لیکن پہلے سٹیپ پہ وہ اس لیمٹ تک کے جو لوگ ہیں ان کو کیری کریں گے ان کا نیلسز کریں گے ان کا آڈر کریں گے ان کو نوٹس بیجیں گے تو آپ نے اپنی ٹرانیکشن کرتے ہوئے ان چیزوں کو منیٹر کرنا ہے مینج کرنا ہے اپنی ٹیکس رٹن فائل کرتے ہوئے ساری چیزوں کو کیری کر کے چلیں اب ایسا نہیں ہے کہ مینول سسٹم ہے کہ آپ اپلوڈ کر لیں اپ بی آر بلائے گا تو آپ بتا دیں گے ایسا نہیں ہے ان کے پاس ساری انفرومیشن آپ جا چکی ہوگی رٹن کے ساتھ چیزیں میچ ہوں گی اگر کوئی اس میں میس میچ ہوگا تو آپ کو نوٹس آئے گا کوئی ریلیمنٹ سجیشن ہو کوئیسن ہو مینچن کیجئے اس کے لیو پر ہم ڈسکیشن کریں گے تاکہ جو لاننی کا پروسس ہے کنٹینو رہے بہت شکریہ جزاک اللہ